کچھ لوگ مثال بن کر کئی زندگیوں کو روشن کرنے کا ہونر رکھتے ہیں آئی ایس انورادہ پال ایسی ہی شخصیت ہیں ایماندار آفیسر کی چھوی والی آئی ایس انورادہ پال ورطمان میں باگیشور جلے کی ڈی ایم ہے آج ہم ان کو ایک کرمت ادھکاری کے طور پر جانتے ہیں لیکن یہاں تک پہنچنے کا ان کا سفر اتنا بھی آسان نہیں تھا لکشہ کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے نجانے کتنی تکلیفیں جہلی کسٹ اتنا ملا کہ کوئی عام انسان کب کا ٹوٹ گیا ہوتا پھر بھی انورادہ پال نے نہ صرف سنگرش جاری رکھا بلکہ آئی ایس افسر بننے میں بھی کامیاب ہوئی آئی ایس انورادہ پال ہریدوار کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی ہیں ان کے پتا دودھ بیچ کر پریوار کا پالن پوشن کرتے تھے پریوار غریب تھا اس لیے انورادہ نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ نوکری بھی کی کوچنگ کی فیز بھرنے کے لیے بچوں کو ٹیوشن پڑھا آیا انورادہ نے ہریدوار کے نوودے ویدھالے سے پڑھائی کی اس کے بعد الیکٹرونکس اینڈ کمیونکیشن میں انجینیرین کی انورادہ پال ہمیشہ سے سیویل سرویسز میں جانا چاہتی تھی اور اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے کڑی محنت کی جس کے دم پر وہ UPSC سیویل سیوہ پریچھا میں All India 62 رینک لانے میں سفل رہی 2008 میں ان کا سیلیکشن ٹیک مہندرہ کمپنی میں ہو گیا تھا UPSC پریچھا کی تیاری کرنے کے لیے انہوں نے جوب چھوڑ دی 3 سال تک کالیج آف ٹیکنالوجی روڑکی میں بھی لیکچرر رہی سال 2012 میں انہوں نے 451 رینک کے ساتھ UPSC کی پریچھا پراس کی لیکن انورادہ IAS افسر بننا چاہتی تھی 2015 میں انہوں نے پھر سے UPSC پریچھا دی اس بات All India 62 رینک کے ساتھ IAS ادھکاری بنی وہ پتھورا گڑ میں سی ڈیو کے پت پر تہنات رہ چکی ہیں ورکمان میں وہ باگیشور کے 19ویں جلادکاری کے روپ میں کارے کر رہی ہیں IAS انورادہ پال نے ثابت کر دیا کہ سنکلپ شکتی اور محنت کے دم پر ہر چنوٹی کو پار کیا جا سکتا ہے ان کی کہانی آج دوسری بیٹیوں کو بھی سفلتہ کی راہ دکھا رہی ہے بیورو ریپورٹ راج سمکشا